تاریخ میں جب کبھی بھی ظلم و زبر کی داستانیں پڑھی جائیں گی تو چنگیس خان کا نام انہی ظالموں کے ساتھ لیا جائے گا بلکہ مورخ علامہ ابن سیر جب چنگیس خان اور حلاقو خان کے ظلم بیان کرتے تو بے اختیار رو پڑتے اور کہتے کہ کاش میں یہ دیکھنے اور سننے کے لیے پیدا نہ ہوتا نمبر سیکس سلطان ناصر الدین کا باچہ ساتھویں صدی حجری با مطابق تیرہویں صدی عیسوی کا آغاز ہوا تو حالات میں ایک نئی کروٹ لی منگولیہ کی سرزمین سے ایک نئی طاقت ابری اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے چند برسوں میں دنیا کے بڑے حصے میں تباہی اور بربادی پھیلا دی یہ منگولوں کی طاقت تھی جو اپنے سردار چنگیس خان کی قیادت میں آگے بڑھ رہے تھے چھے سو تیرہ حجری با مطابق بارہ سو سولہ عیسوی میں چنگیس خان اور خوارزم کے حکمران محمد خوارزم شاہ کے ترمیان آویزش ہوئی اور مسلمانوں کو اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی منگول سیلاب نے نہ صرف خوارزم بلکہ ترکیستان ایران اور افغانیستان کو بھی رون دالا سمرکند، بخارہ، بلخ، نیشاپور، رے، غرز وسط ایشیا اور ایران کے بڑے بڑے شہر جنہ مسلمانوں نے بڑی محنت سے آباد کیا تھا اور ترقی دی تھی چنگیزی طفان کی زدمہ آ کر برباد ہو گئے اس طفان کے سراد بریسگیر پر بھی پڑے وسط ایشیا افغانیستان اور ایران سے بہت سے لوگ ہجرت کر کے بریسگیر پہنچنے لگے چونکہ پنجاب کی طرف کھوکروں نے راستہ بند کر رکھا تھا اس لیے ترکیستان، افغانیستان اور ایران کی طرف سے آنے والوں کے لیے صرف ملتان کا راستہ کھلا ہوا تھا سلطان ناصردین کباجہ کے لیے یہ زمانہ آزمائشوں سے بھرپور تھا وہ دیکھ رہے تھے کہ منگول سیلاب بریسگیر کا رخ کر سکتا ہے اور منگولوں کے مظالم سے تنگ آنے والے اچ اور ملتان ہی کا رخ کر رہے ہیں چنگیز خان اور خوارزم شاہ کے درمیان 613 ہجری پاون تابق 1216 ایسیو میں جس تنازع کا آغاز ہوا تھا پانچ سال بعد وہ خوارزم شاہ کے بیٹے جلال الدین خوارزم شاہ اور چنگیز خان کے درمیان بڑی لڑائی میں تبدیل ہو گیا جلال الدین بہادر سالار تھے لیکن وہ چنگیز خان کی ٹڈی دل لشکر کا مقابلہ نہ کر سکے بلاخر انہوں نے بریسگیر کا رخ کیا لیکن چنگیز خان خود فوج لے کر ان کا تاقب کر رہا تھا شوال 618 ہجری پاون تابق نومبر 1221 ایسیو میں دریائے سندھ کے کنارے دونوں فوجوں میں جنگ ہوئی جلال الدین خوارزمی دلیری کے ساتھ دریائے عبور کر گئے اچ اور ملتان پہنچ کر انہوں نے کوشش کی کہ یہاں اپنے قدم جمال ہیں لیکن یہاں ناصر الدین کباجہ کی حکومت تھی انہوں نے مضاحمت کی اور کباجہ کی فوج کمیابی حاصل نہ کر سکی مگر دوسری طرف سے چنگیزی لشکر کی آنے کی اطلاع ملی یہ اطلاع ملنے پر سلطان جلال الدین خوارزمی ٹھٹھا چلے گے اس کشمکش کے ختم ہونے کے بعد ایک اور توفان سلطان ناصر الدین کباجہ کے دروازے پر دسک دے رہا تھا یہ چنگیزی فوج کا توفان تھا 621 ہجری پاون تابق 1224 ایسیو میں چنگیزی سردار نے بھاری فوج کے ساتھ ملتان کا محاصرہ کر لیا سلطان ناصر الدین کباجہ بلکل پریشان نہ ہوئے انہوں نے نہائیت جرت اور مردانگی کے ساتھ چنگیزی لشکر کا مقابلہ کیا آخر کار چالیس روز کے بعد دشمن لشکر محاصرہ ختم کر کے واپس سلا گیا نمبر فائیو سلطان غیاس الدین بلبن سلطان غیاس الدین بلبن کا سب سے اہم کرنامہ برے سگیر پاکو ہن کو منگولوں کی تباہکاریوں سے محفوظ رکھنا ہے بلبن نے جب 644 ہجری میں ناصر الدین محمود کے نائب کا عہدہ سنبھالا تو چنگیز خان سمرکن بخارہ خوارزم بلخ نیشہ پرو وغیرہ میں تباہی لا چکا تھا بلکہ 618 ہجری بام تابق 1221 اسی میں موجودہ پاکستان کے علاقے میں داخل ہو کر دس ہزار ہندو قیدیوں کو قتل کر چکا تھا اس کے علاوہ صرف پانچ سال قبل جینی کے 649 ہجری بام تابق 1241 اسی میں منگول حملہ آورو نے لاہور پر زبردست حملہ کر کے بڑے پیمانے پر بربادی پھیلا دی تھی پھر 643 ہجری بام تابق 1245 اسی میں جہلم کے راجہ کی سازش سے بھی منگول پنجاب پر حملہ کر چکے تھے ان تمام واقعات سے بلبن بہت متاثر تھے ان کی جہاندیدہ نظر بھام چکی تھی کہ اس وقت مملکت کو منگولوں کے وحشی توفان سے بچانے کی شدید ضرورت ہے چنانچہ انہوں نے منگولوں کے خلاف کئی مہمات ردیب دی منگولوں کے حملے کا بھرپور جواب دینے کیلئے طاقتور فوج روانہ کی انہوں نے مملکت کے شمال مغربی سرحدوں کو محفوظ رکھنے کے موثر انتظامات کیے ان کے اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ منگولوں کو برے سگیر کی مملکت اسلامیہ پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہو سکی بلبن کی سیاسی بصیرت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ حلاقو خان کے لسکر نے ناصر الدین محمود کے حکمران بننے کے صرف بارہ برس بعد بغداد کی اینٹ سے اینٹ بچا دی اور اس عظیم شہر کو تباہ و برباد کر دیا منگولوں کو برے سگیر پر حملہ کرنے سے باز رکھنا ایک بے حد مشکل کام تھا زلحج 655 ہجری با مطابق دسمبر 1257 ایسوی میں منگولوں نے ایک بار پھر جلغار کی بلبن نے ناصر الدین محمود کو مشورہ دیا کہ فوج تیار کی جائے اور بڑھ کر منگولوں کو روکا جائے چنانچہ محرم 656 ہجری با مطابق جنوری 1258 ایسوی میں فوج روانہ ہو گئے روانگی سے قبل مولانا منحاج سراج نے تقریر کی اور سپاہیوں کو جہاد کی فصیلت سے آگاہ کیا ادھر منگول لشکر کو مسلمانوں کی تیاریوں کا علم ہوا تو وہ سرحد پر ہی رک گئے بلبن نے لشکر کو چار ماہ تک بلکل تیار حالت میں رکھنے کا حکم دیا آخر منگول مایوس ہو کر سرحدوں سے واپس سلے گئے 678 ہجری با مطابق 1289 ایسوی میں منگول ایک بار پھر شمال مغربی سرحد پر نمودار ہوئے انہوں نے دریائے ستلج بھی پار کر لیا لیکن محمد سلطان اور بغرا خان کی مشتریقہ فوج نے منگولوں کو ایسا سبق سکھایا کہ انہیں دوبارہ ستلج پار کرنے کی حمد نہ ہو سکی سلطان محمد تغلق نے جب 1325 ایسوی میں اقتدار سنبالا تو منگول سردار ہلاکو خان کے بیٹوں اور رشتہ داروں نے چین، مشرقی ترکستان، ہرات، کندہار، غزنی، سمرکند، بخارہ، ایران، خوراسان اور عراق پر اپنی اپنی حکومتیں قائم کر رکھی تھی شام اور مصر کے علاقوں پر ہلاکو خان کے بیٹے حملے کرتے رہتے تھے ہلاکو خان کی نسل میں سب سے پہلے اس کے بیٹے تقدار اغلن نے 681 ہزری باؤن تابق 1382 ایسوی میں اسلام قبول کیا تھا لیکن انہیں شہید کر دیا گیا تھا اور ان کا نام احمد خان رکھا گیا تھا 1316 ایسوی میں ایک منگول لشکر ترما شریع کی زیر قیادت ہندوستان پر حملہ آور ہوا لیکن سلطان محمد تغلق نے نہ صرف اس لشکر کو شکست دی بلکہ اس کے سپا سالار ترما شریع کو گرفتار کر لیا سلطان علاو دین خلجی کے برسر اقتدار آنے کے بعد 1298 ایسوی میں قطلق خان کی قیادت میں ایک منگول لشکر دریائے سنگھ پار کر کے برے سغیر پر حملہ آور ہوا سلطان علاو دین نے اپنے بھائی علو خان اور علب خان اور زفر خان کو فوج دے کر مقابلے کے لیے روانہ کیا اسی سال کے آخر میں منگول حکمران قطلق خان ایک بڑا لشکر لے کر حملہ آور ہوا یہ منگولوں کا علاو دین خلجی کی حکومت پر تیسرا حملہ تھا منگولوں کو دہلی پر قبضہ کرنے کی دھن تھی شاید اسی لیے انہوں نے راستے میں لوٹ مار نہیں کی اور دہلی شہر کا محاصرہ کر لیا سلطان علاو دین خلجی نے شہر سے باہر نکل کر میدان میں منگولوں کے ساتھ جنگ لڑی خون ریز زنگ ہوئی مسلمان بڑی بہادری سے لڑے اور انہوں نے منگولوں کی فوج پر اتنی شدت سے حملہ کیا کہ انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا مسلمانوں کے سپا سلار زفر خان نے اٹھارہ کوس تک دشمن کا پیچھا کیا اس کوشش میں وہ اپنی فوج سے بہت آگے نکل گئے اور دشمن کے نرگے میں آگے دشمن کے سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا اور ان کے گوڑے کی ٹانگیں کارڈ ڈالی لیکن زفر خان اسی حالت میں بھی لڑتے رہے بلاخر چاروں طرف سے دشمن کے سپاہی ان پر ٹور پڑے اور انہیں شہید کر دیا منگول چاہتے تو لوڑ کر حملہ کر سکتے تھے لیکن مسلمانوں کی شجاعت سے وہ سخت ہے بزدہ تھے اور خصوصاً زفر خان کی شہادت کے باوجود ان کی دہشت ان پر تاری تھی یہ دہشت ان پر مدتوں تاری رہی جب منگولوں کے جانور پانی نہیں پیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ شاید ان جانوروں نے زفر خان کو دیکھ لیا ہے جو پانی نہیں پی رہے نمبر ٹو سلطان رکن الدین بی برس چھ سو باون حجری باون طابق بارہ سو چوون عیسوی میں مصر پر مملوکوں کی حکومت قائم ہو گی مملوکوں کی حکومت کا یہ اہد زرین تقریباً پونے تین سو سال کے عرصے پر محید ہے یہ وہ دور تھا کہ تقریباً چالیس برس قبل اٹھنے والے تاتاری طوفان نے شدت اختیار کر لی تھی اور تاتاری طوفان شام اور مصر کے دروازوں پر دستک دینے لگا تھا اس وقت کے مملوک حکمران ملک المنصور کا ممر تھے چنانچہ آنے والے خطرے کے پیش نظر تمام عمران سیف الدین قدس کو شوال چھ سو سامن حجری باون طابق ستمبر بارہ سو انسٹھ ایسوی میں مصر کا فرما روا تسلیم کر لیا انہوں نے اپنے لیے ملک مزفر کا لقب بسند کیا بلاخر تاتاری سیلاب کی موزیول کے طور پر ایک تاتاری وفت اور دھمکی امیز خط لے کر کاہرہ پہنچ گیا سلطان رکنودین ڈیبرس کے مشورے پر تاتاری سفیروں کو قتل کر کے ان کی لاشیں کاہرہ کی اہم سڑکوں پر لٹکا دی گئی تھی اور یہ ظاہر تھا کہ بپھرے ہوئے تاتاریوں کا سیلاب مصر کی طرف بڑھنے والا ہے اور یہی ہوا تاتاری سفیروں کے قتل کی اطلاع ملتے ہی ہلاکو خان کا ٹڈڈی دل لشکر مصر کی طرف بڑھنے لگا تاتاری لشکر کی پیش قدمی جاری تھی کہ اچانک ہلاکو خان کو اپنے بھائی منگو خان کی وفات کی وجہ سے واپس جانا پڑا اس نے اپنے سپاس ہلار کتبغہ کی قیادت میں ایک بڑی فوج کو یہیں انتظار کرنے کا کہا کتبغہ نے مشہور فلسطینی شہر ناصرہ کے قریب این جالود کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا اچانک سلطان رکن الدین بیبرس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو جذبہ شہادت سے معمور دل اور انتہائی بیدار ذہن رکھنے والے کوئی مسلمان چرنیل ہی کر سکتے ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ بجائے مصر کا دفاع کرنے کے ہم خود آگے بڑھ کر کتبغہ کے لشکر پر حملہ کریں گے یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا دیبرس کی اس پرجوش اعلان سے لشکر اسلام میں نئی امنگ اور نیا ولولا پیدا ہو گیا چنانچہ جمعہ پندرہ رمضان المبارک با مطابق اگست بارہ سو ساٹھ عیسوی کا وہ تاریخی دن تھا جب دونوں لشکر زبردست قوت کے ساتھ ایک دوسرے سے نبرد آسماء تھے اللہ کی نصرت مجاہدین اسلام کے ساتھ تھی تتاریوں کو شکست ہوئی اور ان کا سلار کتبغہ اپنے ہزاروں ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گیا دیبرس نے کتبغہ کے گردن مارنے کا حکم دیا این جالود کی یہ جنگ تاریخ کی اہم ترین لڑائیوں میں شمار کی جاتی ہے اس جنگ کے بعد دیبرس نے حلب، حماد، دمشق اور شام کے دیگر شہروں میں جنگی کروائیاں کر کے تتاریوں کو مار بگایا اور واپس قاہرہ پہنچ گئے نمبر ون سلطان جلال الدین خوارزمی سلطان جلال الدین خوارزمی کا شمار ان عظیم مسلمان حکمرانوں اور جرنیلوں میں کیا جاتا ہے جنہوں نے تنہا چنگیز خان کے خلاف کئی برسوں تک جنگ چاری رکھی چنگیز خان کے ساتھ ان کی آخری جنگ چوبیس نمبر بارہ سو اکیس عیسوی کو اٹک کے قریب نلاب کے مقام پر ہوئی اس مقام پر منگولوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک خون ریز مارکہ ہوا سلطان جلال الدین خوارزمی یہاں بھی بڑی بہادری اور دلیری سے لڑے لیکن منگولوں کی عددی برتری انہیں کامیابی کے بہت قریب لے آئی یہاں سلطان جلال الدین خوارزمی نے وہ فیصلہ کیا جس نے چنگیز خان کو بھی حیران کر دیا تھا دراصل اس جنگ کا ایک ہی مقصد تھا کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو زندہ پکڑنا اس حدف کو دیکھتے ہوئے جلال الدین نے ایک عجیب فیصلہ کیا اپنے گھوڑے سمیل سلطان نے دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی اور اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ سلطان زندہ دوسرے کنارے پر پہنچ بھی گئے یہ مقام آج بھی گھوڑا طرب کہلاتا ہے یعنی وہ جگہ جہاں سے گھوڑے نے چھلانگ لگائی یوں سلطان جلال الدین خوارزمی چنگیز خان کے ہاتھوں میں آتے آتے نکل گئے خود چنگیز خان کا درباری مورخ جوینی تاریخ جہاں کشاہ میں لکھتا ہے کہ تب چنگیز خان اپنے دو بیٹوں سے مخاطب ہو کر سلطان جلال الدین خوارزمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ بیٹا ہو تو ایسا سلطان جلال الدین نے دیگر مسلم حکمرانوں سے مدد طلب کی کہ اس مشتری کا دشمن یعنی کہ منگولوں کے خلاف مل کر جنگ لڑی جائے لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا دراصل خوارزم شاہی سلطنت کی شہرت آس پاس میں اچھی نہیں تھی انہوں نے اپنی حکومت سلجوکوں، قراخانیوں، غوریوں اور غزنویوں بلکہ سب سے لڑ کر بنائی تھی وہ تو عباسی خلافت کے بھی در پہ تھے اسی لئے جب ان پر برا وقت آیا تو کسی نے ان کی مدد نہ کی یہی وجہ ہے کہ سلاج کے روم کے سلطان علاو دین کے کو بات کے سوا کسی نے ان کی مدد نہ کی سلطان جلال الدین خوارزمی نے سات سال منگولوں کے خلاف جہاد جاری رکھا بلاخر بارہ سو اکتیس اسوی میں منگولوں کے ایک شب خون کے حملے میں سلطان نے شکست کھائی سلطان کے سارے جانی سار ساتھی اس حملے میں شہید ہو گئے اس دن کے بعد سلطان کو دوبارہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا